جنوبی پنجاب صوبہ بدلے گا روحی کے باسیوں کی تکبیر صوبہ کے قیام کے لیے اگزیکیٹیو کامسل کا اجلاس صوبہ وزیر خوراک سمیولا چوہدری نے اجلاس کے صدارت کی صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام کے زمن میں مالیاتی انتظامی اور قانونی امور میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ملتان شہر کے یورٹیلٹی سٹورز ویران ہونے لگے حکومت کی جانب سے مالی گرانٹ جاری نہ ہونے کے باعث سٹورز پر اشیاء فرونوش کی قلت شہری پریشان محنت کش بچے علم کی روشنی سے محروم ہونے لگے چائلڈ لیبر ڈیپائٹمنٹ نے پڑھائی کے اخراجات بند کر دیئے لودرا میں درجن و بچوں کا محکمے کے خلاف احتجاج حکومت سے مرسوبہ بحال کرنے کا مطالبہ دیرہ غازی خان اور تانسہ کے تعلیمی میار میں آئے گی بہتری وزیر اعلیٰ کے حلقے کے الیمنٹری سکولز کو ہائی سکول کا درجہ دینے کے احکامات اپگریڈیشن کے لیے ساڑھے تین کروڑ رپے کے فنڈز جاری ملتان جینرل برز ٹرین پر قائم شیلٹر ہوم میں بہترین سہولیات مہیا دوسری جانب ریل بیس ٹیشن پر شیلٹر ہوم کا نام و نشان تک نہیں شہریوں کے انتظامیاں سے شیلٹر ہوم کی فوری تعمیر کا مطالبہ ادھر ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان میاں محمد اقبال مظر مہار کی ذریعہ صدارت اجلاس شیلٹر ہوم کے قیام اور انتظامات کا جائزہ لیا مالی احساسوں کی تفصیلات جمع نا کروانے پر تین سو باتیس پارلمنٹیرینز کی رکنیت موطل جنوبی پنجاب کے نو ایمین ایس اور ٹیس ایم پی ایس بھی شامل موطل پارلمنٹیرینز کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے احساسوں کی تفصیلات پراہم کرنے پر ہی رکنیت بحال ہوگی ملتان کے رکن پنجاب اسیملی ملک مظر عباس راہ انتقال کر گئے مظر عباس دل کی تکلیف کے باعث کارڈیالوجی اسپطال لاہور میں زیر علاج تھے ملتان میں ابائی گھر پر تازیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ملتان ویس مینشمنٹ کی کابشیں شہر کے مرکزی مقامات کو دیدہ زی بنانے کے لیے گرینڈ صفائی موہی ایدگا روٹا نو نیمبر چوک پر صفائی آپریشن کیا گیا گیر کانونی ہاؤزنگ کلونیز کے خلاف ملتان ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا گرینڈ آپریشن پین گیر کانونی کلونیز کا روڈ انفرسٹرکچر اور چار دیواری ختم کر دی گئی راجلپور کے علاقے میرہ پور جھنڈی میں موٹر سائیکل میں دھماکے سے ایک شخص جانبھاک ہو گیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تحقیقات جاری ادھر وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا نوٹیس آرکیو ڈیوی خان سے رپورٹ طلب کادر پور راہ پولیس کے مبینہ تشدو سے نوجوان کی حلاکت کا معاملہ لباہکین کے ایمرجنسی گیر کے باہر روڈ بلوک کر کے احتجاد آمولینسز بھی احتجاد کے باعث سے ٹرافک میں پھنس کر رہ گئیں ادھر آرکیو اور سی پیو ملتان کا نوٹیس واقعی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کاربائی کے احکامات بہاورپور کی ہیلتھ سینٹرز اور تحصیل ہیڈ پورٹر اسپطال میں عدویات کی کمی مسئلے کے حل کے لیے حکام نے سر جوڑ لیے ادھر کوٹ مٹھن میں سات سال قبل بننے والا آئیس سینٹر فعال نہ ہو سکا مکینوں کو علاق کروانے میں دشواری کا سامنا دلائی انتظامیہ مزفرگرد کی نا اہلی گورمنٹ گرلز ڈگری کالیج چوک سرور شہید پر بااثر افراد کی قبضہ کالیج کی زمین پر آرہ مشین لگا دی طلبہ کو پڑھائی میں مشکل لکڑی کی کٹائی کے باعث سانس لینا بھی مہار دیرہ غازی خان میں انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس ہو گئی سابق لیگی ایم پی اے کے بھائی نے سرڑک پر گیر لگا کر تانے لگا دیئے ادھر چشتیاں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، بکتات آمیرات بھی مسمار ملتان گلگرش مارکیز میں سیوریس کا ناکس نظام گندگی اور پانی سے مکینوں کا گزرنا محال باساسے نلار رہیشیوں کا محکمے کے خلاف احتجار بہاورپور میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ آپریٹرز کا تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجار فیلٹریشن پلانٹ بند کرنے کے باوجود انتظامیاں کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی مزاہرین کا حکومت سے نوٹس کا مطالبہ محکمے بلڈنگ بہاورپور کے ور کے چارج ملاصمین سراپہ احتجار تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر محکمے کے خلاف مزاہرہ جلد تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ ملطان کے کاسیم بارک سٹیڈیم کی حالت ابتر انتظامیاں پانچ سال سے پنٹ کی منتظر سٹیڈیم میں منشیات کے آدھی افراپ کے دیرے خلالیوں کا حکومت سے سٹیڈیم کی مرمت کا مطالبہ محکمہ انہار رحیم یار خان کے سابقے ایکشیئنٹ پر آمدن سے زائد احساسے بنانے کا الزام ڈیریکٹرڈ انٹی کرپشن بہاورپور نے ریگولر انکوائری کا حکم دے دیا ملجن مختار احمد دانش تین کوٹھنیاں آٹھ پلوٹس اور کروڑ روپے کی عراسی اپنی بیوی کے نام پر کی نشتر اسپتال ملتان کے تین ملاثمین عدالت میں پیش ملجمان کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور حدر دیرہ غازی خان میں قتل کیس کی سمات ملجم محبت خان کو سزا موت اور ایک ملجم کو عمر قید کی سزا سنا دی ملتان کی علاقے گلشنی مدینہ میں ڈکیتی کی واردار چھے ڈاکو تلائی زیورات اور نکڑی لوٹ کر فراد پولیس کی کارروائی شروع چوٹی زیری میں سابقہ شوہر کی فائرنگ سے خاتون جام بھگ گیارت کے نام پر سابق شوہر نے بیس سالہ شریفہ بی بی کو قتل کیا پولیس کی کارروائی شروع منچن آباد اور مزفرگرد میں پولیس کا جرائیم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن منشیات دو پر لگی رقم اور دیگر اشیاء برامت کر کے آٹھ ملجمان کو گرفتار کیا ادھر رہیم یارکان ٹرافک پولیس کا بھی کریک ڈاؤن پچاس سے زائد انرجسٹرڈ گاڑیوں کو بند کیا کوڑ ادو کی عدالت یا کوئی میدان جنگ پیشی پر آئی دو خوطین گتھم گتھا تھپڑوں اور مکوں کی برسا انصداد دہشتگردی عدالت ملتان میں اشتہاری ملجم کو گرفتار کرنے پر فاری کا معاملہ مقدمے میں ملوش تین خوطین ملجمان کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور مزرک فرگرد میں گزشتہ روز ایسسنس سب انسپیکٹر سید جلیل حسین بخاری قتل اہل خانہ سے اظہار تازیت کا سلسلہ جاری کمیشنر دیرہ غازی خان سمیت افسران بلدیاتی نمائندگان اور سماجی شخصیات نے اظہار افسوس کیا نیاب کے ذرے احتمام سرکاری سکولوں میں کرپشن اگاہی مقابلے کنال گرڈز کینڈری سکول رحمیار خان کی تعلیبات کے احزاز جنوبی پنجاب میں دوسری پوزیشن اپنے نام کی تعلیبات کے احزاز میں تقریب کے احتمام پاکستان کے سب سے بڑے موٹر سپورٹس ایونچ والستان جیپ ریلی کی جیسٹیشن کی تاریخ اعلان تیز جنوری آخری تاریخ مقرر انفرادی ڈوائیورز کی فیز پین تیس ہزار پہ مقرر محکمہ تعلیم بہاور پرکی منشیات کے خلاف مہم اساتذہ کے مابین کرکٹ ٹارنمنٹ کا سی ایو ایڈوکیشن نے افتتا کیا جلہ بھر کے اساتذہ کی ٹیموں کی شرکت اور ملتان میں انٹر ریجن پنجاب پولیس باسکٹ بول ٹارنمنٹ افتتا ہی میش لہور اور فیست آباد کے مابین کھیلا گیا پولیس اہل کاروں کا جوشف کروش دیدنی موسیقی موسیقی